موسیقی اسلام علیکم آج کی تازہ تین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل سعودی عرب کی تازہ تین خبریں بروز جمعہ راستہ ہے دسمبر دوہزارٹھارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے بقالوں کے بارے میں بقالوں کی سعودیزیشن سے کیا ہوگا وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القسمی نے دعویٰ کیا ہے بقالوں کی سعودیزیشن سے 35000 سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار ملے گا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یہ بات ہر قصو ناکس پر واضح کیے ہوئے ہیں کہ سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار جرم ہے ٹھیکے داری اور ریٹیل کے شعبوں پر غیر ملکی قبضہ جمعے ہوئے ہیں سعودیوں کے نام سے ٹھیکے داری کر رہے ہیں اور سعودیوں کے نام سے ہی ریٹیل کے کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں انہوں نے از سورہ پروگرام میں بقالوں کی سعودیزیشن سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بقالوں کے مالکان پر یہ پبندی آئیت کی کہ وہ اپنی یہاں کیشئر سعودی رکھیں مقصد یہ تھا کہ اس طرح بقالوں کی سعودیزیشن کی راہ ہموار ہوگی آئندہ بقالوں کے مالکان پر یہ پبندی آئیت کی جائے گی کہ وہ بینک میں اپنا آکاؤنٹ کھولیں اس پبندی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بقالوں کی آمدنی کا ایک ریکارڈ تیار ہوگا ماجد القصبی نے توجہ دلائی کہ بقالوں کا میان بلند کیا جائے گا اور اسے ان کی شکل و صورت بہتر ہوگی بقالوں کی سعودیزیشن سے مقامی نوجوانوں کو 35000 سے زیادہ روزگار کے موقع میں اثر ہوں گے القصبی سے دریافت کیا گیا کیا کیا سرکاری ملازم کروبار کر سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وزارت و تجارت و شہری ختمات اس حوالے سے ایک جائزہ تیار کر کے ضوابط تجویز کیے ہیں منظوری کے لئے عالی حکام کو پیش کر دئیے گئے ہیں غیر ملکی خاتون کا غیر قرونی کلینک جدہ وزارت سہید نے اعلان کیا کہ غیر ملکی خاتون جدہ کے ایک رہاشی مرکز میں اجازت نامہ حاصل کیا بغیر غیر قرونی طریقے سے کلینک کھولے ہوئے تھی اور وہ اس میں دانتوں کے امراض کا علاج کر رہی تھی وزارت سہید نے سیکیورٹی فورس کے مدد سے غیر قرونی کلینک بند کرا دیا اور بلا جدہ کلینک کھولنے اور اس میں مریضوں کا علاج کرنے والی غیر ملکی خاتون کے خلاف قرونی کاروائی شروع کر دی سعودیوں کے قبضے سے تیرہ سو نشاہ ور گولیاں پر آمد مکہ مکرمہ روڈ سیکیورٹی فورس نے دو سعودی شہریوں کے قبضے سے تیرہ سو سے زیادہ نشاہ ور گولیاں پر آمد کر لی مکہ مکرمہ اور میں انصداد منشیات کے اہل کار ان دونوں سے نشاہ ور گولیوں کے بعد کی باب تفصیلات دریافت کر رہے تھے پتہ چلا ہے کہ مکہ روڈ سیکیورٹی فورس کے ماتے تھا ساہل لوٹ پر ایک کشتی دستے کو کار سوار مقامی شہری پر شباہ ہو گیا تھا گاڑی کی تلاشی لے گئے جس سے ایک تحلی برامت ہوئی جس میں چار سو سے زیادہ نشاہ ور گولیاں اور گولیاں رکھی ہوئی تھی سعودی شہری کو گرفتار کر کے منشیات ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا دوسری جانب سیکیورٹی فورس کے دستے نے ایک سعودی شہری کہ گاڑی کی تلاشی لیس پر شباہ ہو گیا تھا گاڑی کی تلاشی پر ایک تحلی نظر آئی جس میں نوستو سے زیادہ نشاہ ور گولیاں رکھی ہوئی تھی گرفتار کر کے مقامی شہری کو مقام کرمہ انصداد منشاعت تارے کے حوالے کر دیا گیا جدہ میں امارت کا ایک حصہ منحدم یہاں ایک امارت کے دوسری منزل کا ایک حصہ منحدم ہو گیا کوئی جانے نقصہ نہیں ہوا محکمہ شہری دفعانی ٹویٹر پر اپنے ایک آن میں ابتدائی طرح جاری کرتے ہوئے ملبے تلے بازم افراد کی مجھدگی کا خدشہ ظاہر کیا تھا تاہم باز میں واضح کر دیا گیا کہ ملبے تلے کوئی شخص نہیں ہے معاینہ کرنے والی مشینوں سے اس کی تصدیق ہو گئی کفیل کے گھر میں نوکرانی کی لاش یہاں پولیس نے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ مقامی شہری کے گھر سے ایتھوپیا کی گھرے لو ملازمہ کی ناش ملی ہے ایک اور ملازمہ زخمی حالت میں پائے گئی ہیں جسے حلال حمر کی مزیدہ ہسپتار میلاج کے لیے داخل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق مقامی شہری نے پولیس سٹیشن سے رابطہ کر کے بتایا کہ اس کی ملازمہ بنگلے کی سیڈی پر مردہ حالت میں پڑے ہوئی ہے اس کے سر اور زخموں میں زینے کے نشانے زخمی زخموں کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں پولیس جائے وکوا پہنچی اس نے بنگلے کی تلاشی لی جہاں فرش پر ایک اور ایتھوپیا ملازمہ زخمی حالت میں پائے گئی اس کے سینے میں زبردست زخم نظر آیا برابر میں ہی دھار تیز دھار عالی پڑا ہوا تھا جس پر خون کے نشانات حالانیہ حمل نے اسے علاج کے لیے ہسپتار مندز کر دیا اوبر پولیس سٹیشن نے واردات کے حقیق محرکہ دریافت کرنے کے لیے وسیل پر نیاد تحقیقات کا آغاز کر دیا سکول بیکز میں نشاور گولیاں محکمانی صداد منشیات نے بچوں کے سکول بیکز سے اکیس ہزار نشاور گولیاں برامت کر لی محکمانی ٹویٹر پر اپنے آکاؤنٹ میں یہ اطلاع دی کہ سمگلروں نے نشاور گولیوں کی سمگلنگ کے لیے سکولوں کے بچوں کے بیک استعمال کیے اس کی اطلاع ملی تھی فوری کاروائی کر کے سکول بیکز سے اکیس ہزار نشاور گولیاں برامت کر لی گئیں محکمانی نے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے اشرکیہ ساہر کا نیا روب روڈ سیکیورٹی فورس نے اعلان کیا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران ہاتھ سے موبائل کا استعمال اور حفاظتی بیٹھ نہ لگانا ٹریفک کی خلاف وردی ہے اشرکیہ میں خود کا نظام کے ذریعے دونوں خلاف وردیوں کا اندراز شروع کر دیا گیا ہے اشرکیہ میں جو لوگ ڈرائیونگ کے دوران حفاظتی بیلٹ نہیں لگیں گے یا موبائل استعمال کریں گے انہیں خود کا نظام کے ذریعے پکڑ لیا جائے گا اشرکیہ میں اس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا جنادیہ میلے میں سہ جہتی چشمے کا کمال جنادیہ میلہ تیتیس میں سزا وزارت اسلامی امور کا پویلین شائقین سے بھر گیا اس وجہ ہے کہ مزارت کے حلکار شائقین کو مدینہ مربعہ میں باقی کنگ فہد کمپلیکس برائے اشارت و قرآن کی سہر سے جہتی چشمے کے ذریعے کرا رہے ہیں شائقین چشمے کے ذریعے کنگ فہد کمپلیکس برائے اشارت و قرآن پا کے ایک حصے کو دیکھنے لگتے ہیں چشمے کی مددہ سے کنگ فہد کمپلیکس کے شعبے ادارے اور کہا کس طرح سے قرآن و قرآن کی تباعت ہو رہی ہے اور اسلامی تاریخ میں قرآن کریم کی خدمت کرنے والے سب سے بڑے ادارے میں ہونے والی سرگرمیاں نظر آنے لگتی ہیں وزارتی اسلامی امور نے پہلی بار اس نئی ٹیکنالوجی کو اپنے پویلین میں مطارف کرایا ہے شائقین پویلین میں بھیڑ کی ہوئے ہیں ہر ایک سے جہتی چشمے کی مدد سے کنگ فہد کمپلیکس کو دیکھنا چاہ رہا ہے اقتتام سال پر ناس کی دماغہ خز پیشکش اس دماغہ خز پیشکش سعودی قومی ائرلائن ناس نے کیا ہے فلائن ناس دوزار اٹھارہ کے اقتتام پر پانچ اردہ رائیتی پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پچیس دسمبر سے تیس دسمبر تک اندرونے ملک سفر کے ٹکٹ کے نارک نیکارڈ شکل میں کم کر دیا گیا ہے سفر یکم فروری سے پدار اپرل تک کیا جا سکے گا یہ آئے سہاتی سیاحتی درجے کے پروازوں کے لئے مطارف کروائے گی ہے ایک لاکھ سے زیادہ رائیتی نشستے ہوں گی ریزرویشن آن لائن یا سمارٹ فون کے ذریعے ناس اپلیکیشن یا جوپس گھنٹے نائن ٹو زیرو زیرو وان ٹو تری فور کے ذریعے قرائے جا سکے گی داخلی ٹکٹ کے ابتدائی قیمت انچاس ریال رکھی گئی ہے پاکستانی رائیور کے صفاق قتل کی تلاش پاکستانی کارکن کے ناملم صفاق قتل کی تلاش چاری ہے مقتول پر تضا پھینکر اسے تیز درارے سے قتل کیا گیا تھا سبق نیوز نے ریجنل پولیس سرجمان کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ افیف کمیشنری سے دس کلومیٹر دور ایک گاڑی سے پاکستانی کے ناش برامت ہوئے ہیں جسے انتہائی صفاقی سے قتل کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی ریپورٹ کے مطابق مقتول پر تضا پھینکر اسے بے بس کیا گیا بعد میں تیز درارے سے اس کے سر پر وار کر کے اسے قتل کر دیا گیا پولیس نے ناش اپنی تاوین میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ریجنل پولیس نے ریاست خصوصی اہلکاروں سے بھی مدد حاضر کر دی شہری کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وارن ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک حرم مکی شریف کے سہن میں موجود عرامر بالمعروف کے اہلکاروں سے علچ گیا جس پر اس نے پولیس کو طلب کر لیا اس حوالے سے گورنرڈیٹ مکہ نے کیس اپنے ٹوٹر ایک آن پر اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ زوشل میڈیا پر پھینے والی ویڈیو کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ہونے والا سعودی شہری ہے جس کی عمر تیس برس کے قریب ہے پولیس اہلکار سے بدکلامی کرنے والے اس شخص کو گرفتار کر کے مطلقہ ادارے کے سپورت کر دیا گیا گورنرڈیٹ کی جانے سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گرفتار شخص نے اس عمر کا بھی خیال نہیں رکھا وہ حرم شریف میں کعبہ کے سامنے کھڑا ہے پولیس اہلکار نے اسے سمجھانے کی بہت کی کوشش کی وہ مگر باز نہ آیا اور اچھے آواز میں نازبہ الفاظ بولنے لگا جو ہر حال میں حرم شریف کے تقدس کے خلاف تھے پولیس اہلکار نے ملزم کو گرفتار کر کے اسے حرم شریف کے پولیس آفیس پہنچا دیا جہاں اس کے خلاف مقدمہ درش کر کے اسے تحقیقت اداروں کے سپورت کر دیا جائے گا اونٹنی کا غیر میاری دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی وزارت پانی مخالیات اور ذرات کی جانب سے غیر قانونی طور پر اونٹنی کا دودھ فروخت کرنے والے باروں پچھاپا مار کر تمام بڑے بارے جو ہے بند کوا دیا گئے بلدیا کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ غیر میاری دودھ فروخت کرنے سے بیمانیاں پھیلتی ہیں جن سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے المدینہ خبار کی ریپورٹ کے مطابق جدہ کے علاقے حراد افسور علیخ اور شہزادہ عبداللہ الفیصل سٹریڈیم کے طرف میں لوگوں نے اونٹوں کے عارضی بارے بنا رکھے ہیں جہاں حفظان سہت کے خلاف اونٹنی کا دودھ فروخت کیا جاتا ہے بلدیا کی تفصیشی ٹیم نے باروں کے بارے میں ریپورٹ وزارت و محولیات اور سال کی وہاں سے کاروائی کے اکامال ملنے کے بعد مشتر کا ٹیم تشکیل دی گئی جس نے جدہ کے مضافاتی علاقوں میں گھر کنی باروں کے خلاف بیک وقت کاروائی کی اونٹوں کے نگہبانوں کے انتباہی نوٹس جاری کیا جب وہاں موجود سموان اور دودھ ضبط کر کے طرف کر دیا گیا اس زمن میں بلدیا کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ کچھا اور گھر میری دودھ انسانی صحت کے لئے مضافت صحت کا حامل ہوتا ہے جس کے استعمال سے انسانوں میں جانروں کی بیماریوں کے وائرس صلائد کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دوستو یہ تھی آج تک کہیں خبریں ہماری آپ کل ملیں گے انشاءاللہ کل نئی نیوز کے ساتھ اور تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک مہاں سکے تاکہ ہمارے چینل تاکہ ہمارے چینل